محزز ناظرین اسلام علیکم امید ہے تمام احباب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی دے آمین سزوکی جیپ کے حوالے سے بہت سارے سوال دوستوں نے کیے ہیں تو آج انشاءاللہ ان کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ویڈیو بنانے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو گاڑی یا شاپ کے جو مالکان ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں نیپ پکڑ لے گی ہمیں انکم ٹیکس والے ٹنگ کریں گے بھئی ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم لوگ میڈیا سے نہیں ہیں ٹی وی چینل والوں سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں لوگ کہ اب وہ یوٹیوبر کو بھی ویڈیو بنانے نہیں دیتے اس سلسلے میں کافی مشکلات آتی ہیں بڑی مشکل سے لوگ راضی ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی نمبر پلیئر سبز ہے کچھ کہہ دیتے ہیں جی نیلی بطی لگی ہوئی ہے کچھ کہتے ہیں جی ہوتر لگا ہوا ہے تو میرے بھائی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے جو جس ادارے میں ملازم ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہوتا ہے وہ وہی نمبر پلیٹ استعمال کر لیتے ہیں اس کا فائدہ ان کو یہ ہوئی تاہو ہے کہ ٹریفک والے ان کو نہیں رکھ دوستو ملک کے اندر بہت ساری رپیرنگ کی ورکشاپس ہیں ڈینٹنگ پینٹنگ بھی وہ لوگ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا جو شوق ہے خاص طور پر جیپ کے بارے میں وہ آرمی آکشن سے یا کسی دوسرے ادارے کی جو نلامی ہوتی ہے اس میں سے گاڑی لے لیتے ہیں اور پھر اس گاڑی کو تیار کرواتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مادل تو اس کا وہی رہے گا لیکن جس ٹائم ریجسٹیشن کروائیں گے اسی ٹائم جو ڈیٹ ہوگی جو سن ہوگا وہ لکھا جائے گا جو ڈیمج باڈیز والی گاڑیوں ہوتی ہیں بہت سارے میکینک جانے دیتے ہیں اور باقی باڈی چینج کر دیتے ہیں انجن بھی چینج کر دیتے ہیں مطلب جو آپ کروانا چاہیں وہ کر دیتے ہیں چونکہ چیسز وہی ہوتا ہے تو مین چیز ہی چیسز ہے تو اس وجہ سے ان کے ڈاکومنٹس بھی وہی رہتے ہیں انجن اگر چینج کیا ہے تو اس کا نمبر اکسائز آفیس میں جا کے انٹری ہو جاتا ہے لہٰذا ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتا اب بڑے شہروں کے اندر سپیشل ورکشاپیں ہیں جو صرف جیپ کا کام کر رہے ہیں یا کار وغیرہ کا کام کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ دوستوں کو اب سمجھ آگی ہوگی کہ کس طرح یہ چینجنگ ہوتی ہے یا رپیرنگ ہوتی ہے ایک ورکشاپ والے نے بتایا کہ آپ گاڑی لے آئیں فرانی اسی کو اگر رپیر کرنا ہے تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار رپے لیں گے اور اگر سارا کچھ چینج کرنا ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار رپے لیں گے تو دوستو یہ جو بزاروں میں قابلی سمان بکرہ ہے یہ قابل میں تو نہیں بند یہ اسی طرح سمغل ہو کے ہی آتا ہے ادھر چمن بارڈر ہے ایک بہترین چیپ کا جو نا ہے وہ دو لاکھ رپے مانگتے ہیں آگے جتنے میں مکمکہ ہو جائے تو پورے ملک کے اندر ان کے رابطے ہیں جس چیز کی جس میکینک کو یا ورکشاہ والے کو ضرورت ہوتی ہے وہ مگوا لیتے ہیں ان کے رابطے ہیں وہ یہ چیزیں عام آدمی کو نہیں بتاتے ہیں گاڑی لیو بنا کے دے دیں گے آپ کی مزید کے مطابق بنا کے دیں گے اور ہماری گارنٹی ہوگی تو ویڈیو میں پکچرز کی مدد سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح بارڈی چینج ہوتی ہے کس طرح سامان چینج ہوتا ہے فریم کیسے ہوتا ہے تو ریہ کی قیمت والی بات ہر کسی کی اپنی قیمت ہے جس طرح کا کام ہے اس طرح کی قیمت ہے برحال بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن شوقین حضرات گاڑیاں لے بھی رہے ہیں بنوا بھی رہے ہیں اور چلا بھی رہے ہیں ظاہرہ انہوں نے بنوائی ہیں تو چلانے کے لیے بنوائی ہیں اس سے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا عام آدمی کو میرا مشورہ یہ ہے کہ نان کسٹم پیڑ جو گاڑی ہے اس کو بالکل نہ لیں کیونکہ پاکستان کے کسی بھی قانون کے تیعت وہ ریجسٹر نہیں ہو سکتا ہاں جس طرح جالی سنتیں بن جاتی ہیں بورٹ کے اندر کو چھڑتے ہیں لوگ جو جالی سنت دے دیں گے آپ کو پیسے لے لیں گے اسی طرح ایک سائز آفس میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ جالی آپ کو بنا کے دے دیں گے کاپی تو وہ ایک نمبر نظر آئے گی لیکن اس کا ریکارڈ نہیں ہوگا پچھلے دنوں ایک صاحب بچارے گریب آدمی تھے بڑی مشکل تھے انہوں نے ایک کیری ڈبا لیا اور پھر کس نے مخبری کی یا جنہوں نے بیچا تھا انہوں نے مخبری کر دی وہ انہوں نے پکڑ لیا ایک سائز والوں نے پتہ لگا جی وہ تو دو نمبر ہے وہ گاڑی پکڑ کے لے گئی آج تک کچھ نہیں بنا جو اریجنل گاڑی ہے اس کے ساتھ فائل جو ہوتی ہے اس میں جس ڈیلر سے خریدی گئی ہے وہ جب بھی خریدی گئی ہے اس کی ریسید موجود ہوتی ہے جب ریجسیشن ہوتی ہے تو جو فیس وغیرہ آپ ادا کرتے ہیں ٹوکن فیس ٹرانسفر فیس جو بھی فیسیں ہوتی ہیں اس کی بقیادہ رسیدیں ساتھ ہوتی ہیں اب دو نمبر گاڑی میں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی لہذا جب بھی گاڑی خریدیں فائل کو اچھی طرح چیک کریں اور بہتر ہے کسٹم والوں سے ویری فائی بھی کروالیں تو آپ پریشانی سے بچ سکتے ہیں ایک کسٹم والوں سے بات ہوئی میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ گاڑی دو نمبر ہے ہو کہنے لگے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ نان کسٹم پیڈ یا دو نمبر گاڑی لوگ ہمیں آکے اطلاع دے دیتے ہیں ہمارے پاس لیپ ٹاپ کے اندر پورے ملک کا ڈیٹا موجود ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں تو گاڑی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے اوریجنل ہے دو نمبر ہے کیسے ایک ایک نمبر کی دو دو فائلیں بھی نظر آتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو جیپ کے حوالے سے دوستوں نے سوال کیے تھے اس کا جواب اس ویڈیو میں انہیں مل گیا ہے تو چینل کو لائک کرنا نہ بھولیں بہت کم لائک آتے ہیں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا اور ہمیں بھی کوئی پیسے نہیں ملتا ویسے بھی چینل ابھی تک ایسے ہی ہے اس کا واش ٹائم بہت تھوڑا ہے جس کی ویسے ناممکن ہے یہ مونٹائز ہو تو ہم کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ جہاں ہمیں کوئی گاڑی کوئی ایسی شاوپ جو دکھانے کے قابل ہے وہ نظر آئے گی کوشش کریں گے کہ اس کی ویڈیو بنا لی جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوبر کا کام ہی یہی ہے کہ وہ سارا دن گھومتا رہتا ہے اور جہاں کئی ہوتل پہ یا کسی جگہ پہ اس کو کوئی گاڑی یا کوئی اس کے مطلب کی چیز نظر آتی ہے تو وہ ویڈیو بنانے کی ضرور کوشش کرتا ہے بعض اوقات اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات لوگ بڑی سختی سے منع کر دیں بات وہی ہے کہ ٹی وی چینلوں کے درے ہوئے لوگ اب ہر چیز سے درتے ہیں کہ ہمیں جی نیب پکڑ لے گی ٹیکس والے پکڑ لیں گے تو یہ ان کے خدشات ہوتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے ہلکہ حباب میں شیئر بھی کریں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی